آپ دیکھ رہے ہیں سیٹی نیئر نیوز چینل حق کی آواز ہیدراباد کے بیگم بزار میں رونما ختل کی واردات میں ملوث ملزمین کا سی سی ٹی وی فوٹیج پولس نے حاصل کر لیا نیرج پنوار نامی نوجوان کا کل رات محلی ختیاروں سے حملہ کر کے ختل کر دیا گیا پولس نے بتایا کہ مختول نے سنجنہ نامی لڑکی سے دیڑ سال قبل لف میریج کی تھی اور انہیں ایک دھائی ماں کا بیٹا ہے پولس نے بتایا کہ ختل کی سواردات میں لڑکی کے ارکان خاندان ملوث ہیں نیرج کے ارکان خاندان کے مطابق ان کے بیٹے نے بین تبخاتی شادی کی تھی پولس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمین کو کرناٹک سے گرفتار کر لیا ہے جبکہ بی جے پی رکنسنبلی راجہ سنگھ نے کلشہ مقام واقع پر پہنچ کر ختل کے وجہات سے آگئی حاصل کی اور پولس نے مطالبہ کیا کہ ملزمین جو کوئی بھی ہو انہیں سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا بیورو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز بیورو ریپورٹ سٹی انڈیا نیوز ڈگم بزار فش مارکٹ کے پاس میں نیرچ پوار جو کی باویس سال کا ایک ینگ لڑکا تھا کچھ سال پہلے یادو سماج کی ایک لڑکی سے اس لڑکے کا پیارو اس لڑکے سے اس کے بعد میں پریوار والی ویروت کرے لڑکی کے تو ریجیسٹر میریج یہ لوگ کر لیے ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے اور آج لڑکی کے پریوار والے شاید ان کے بھائی ایسا کو سننے میں آ رہا ہے نیرچ کمار کو پوری پلاننگ کر کے کب آتا کب جاتا کیسا ہے یعنی پوری پلاننگ کر کے اس کو گھیر کر چار لوگ مل کر بڑی ہی بہرمی سے قتل کر دیا گیا اور ساتھ میں ان کے پیتا جی تھے پیتا جی کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا جگدیش پاوار جی ان کے پیتا جی کا نام ہے اور آنے سے پہلے میں انسپیٹر سے اس بھی سے بات کیا تھا کہ جو لوگ بھی اس مڈر کے اس میں انبول ہے کیونکہ ینگ لڑکا ہے چھوٹے ایسا بچہ ہے اور بے ریمی سے بزار میں دن دہاڑے یعنی ایک دن رات کا ہی تھوڑا ہی سے سمیتا پورا پبلک بھی بہت ہی چیل پھل تھا پبلک کے بیچ میں اس لڑکے کا مڈر کیا گیا میں پولیس کے ادھیکاریوں سے بھی نیویدن کرنا چاہوں گا کہ اس کیس میں جتنی لوگ انبول ہے سبی کے سبی لوگ کو ارشت کیا جائے اور ان کے اوپر کٹین سے کٹین کاروی کی جائے اور ان کو سزا ملے کیونکہ دیکھئے جب لڑکی گھر سے چلے جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بھاگیا کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے اس طرح سے مڈر کر دینا تارگیٹ کر کے یہ سارا سار گلت ہے ہم اس کا ویروت کرتے اور جب تک یہ جو لوگ مڈر کے اس میں انبول ہے جب تک ارش نہیں ہوتے جیسے پریوار کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم بوڑی نہیں لیں گے اور انترسلسکار بھی ہم نہیں کریں گے ایسے پریواروں کا کہنا ہے تو پولیس میں نیویدن کرنا چاہوں گا کہ جل سے جل جل جو لوگ اس مڈر کے اس میں انبول ہے ان کو عرش کرے اور ان کے اوپر کروے گا ساری آپ بات پتہ چلے کہ یہاں پر جو کاسٹ پیلنگ کی وجہ سے مڈر ہوا ہے یہ ہے پاوار پریوار یعنی ایک ماروڑی پریوار ہے اور مالی سماج یعنی ماروڑی رائستانی سماج سے آتے ہیں اور لڑکی جو ہے وہ یادو سماج کی ہے یہ تھوڑا مطلب سماج میں تھوڑا ڈیپرنس ہے جات میں تھوڑا ڈیپرنس ہے اسی کو لے لے کر کے ہماری جات کی بچھی ہے اور ایک رائستانی ماروڑی اٹھا کے لیے یا شاہدی کر لیتا ہے وہی گھستے میں اس لڑکے کا مڈر کیا ہے سر اب کسی کو مائسل دینا چاہیے کیونکہ ہم دیش میں تہا کے بڑھ چکے ہیں لیکن ابھی بھی کاسٹ کے اوپر لوگیں چاہلے جسے ناگراجو کا مڈر ہوا یا پاوار اس کا بھی مڈر ہوا کچھ بھی ہو بیڑ کے حل کرنا چاہیے لڑکی جب بیوا کر کے چلے آتی ہے تو اس کے بھاگیا پر اس کو چھوڑ دینا چاہیے لڑکی ٹارگیٹ کر کے اس طرح سے مڈر کرنا ایک تو مڈر کرنے والوں کی لائف کرا ان کی سیسی